ٹیم انڈیا نیوزلینڈ کے خلاف بھلے ہی اپنا لگاتار ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا دوسرا میچ ہار گئی ہو لیکن ابھی بھی بھارت سمی فائنل میں پرویش کر سکتا ہے اب آپ سوچ رہوں گے یہ کیسے دو میچ دو نوہار اس کے باوجود سمی فائنل پہنچ سکتی ہے تو میں بلکل صحیح کہہ رہا ہوں لیکن اس کے لیے بہت سارے ایفین بٹس ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ ابھی ٹیم انڈیا کے راستے پوری طریقے سے بند ہو گئے ہیں ابھی بھی ٹیم انڈیا سمی فائنل میں پہنچ سکتی ہے وہ کیسے وہ ذرا آپ کو پوائنس ٹیبل دکھاتا ہوں اور پھر سمجھاتا ہوں تو پوائنس ٹیبل میں ابھی فلار ٹیم انڈیا نمبر پانچ پر ہے کیونکہ ایکو میچ جیتی نہیں ہے اور دو میچ ہو چکے ہیں دو نو میچ ہاری ہے نیٹرن نیٹ ہے مائنس 1.609 اب سب سے پہلی کوشش ٹیم انڈیا کو یہ کرنے پڑے گی کہ وہ اپنے باقی کے تینوں میچ جیت جائے اس وجہ سے اس کے انگ ہو جائیں گے کل ملا کر چھے پاکستان کے دو میچ بچے ہیں تو پاکستان سے امید یہ کرنے پڑے گی کہ وہ اپنے باقی کے دونوں میچ جیت جائے ایک میچ ہے افغانستان کے خلاف اگر اس کو بھی ہارا دیتی ہے تو بہت اچھا ہوگا اور پاکستان اس طریقے سے کوالیفائی کر جائے گا فائدہ ٹیم انڈیا کو ہوگا اگر وہ دوسری ٹیموں کو ہاراتی ہے اس کے علاوہ جو افغانستان کا میچ ہے نیوزی لینڈ کے ساتھ نیوزی لینڈ یہ میچ افغانستان کو ہارا دے اور باقی کے جو نیوزی لینڈ کے بچے دو میچ ہیں وہ نیوزی لینڈ ہار جائے حالکہ یہ ایسا بھی پاسیبل نہیں ہے کیونکہ جب اس نے انڈیا کو ہرا دیا ہے تو وہ اسکوٹ لینڈ کو بھی آرام سے ہرا سکتی ہے وہ نامی بیا کو بھی ہرا سکتی ہے اور وہ افغانستان کو بھی ہرا سکتی ہے لیکن پھر بھی مان لیجئے کہ اگر نیوزی لینڈ نے افغانستان کو ہرا دیا اور نامی بیا یا پھر اسکوٹ لینڈ میں سے کسی نے نیوزی لینڈ کو ہرا دیا تو اس کے بھی چھے انکھ ہوں گے لیکن نیٹ رنڈیٹ دیکھنا پڑے گا کہ ٹیم انڈیا اگر نیٹ انڈیٹ سے آگے جاتی ہے تو کیا ہوگا کیونکہ افغانستان اگر اس کے آگے دو میچ میں سے کوئی بھی ایک میچ جیت لیتی ہے تو اس کا نیٹ انڈیٹ اتنا اچھا ہے کہ پھر وہ اس کے بیچے انگ ہو جائیں گے اور وہ پولیفائی کر جائے گی تو انڈیا کو ابھی کوشش یہی کرنی ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اپنے تینوں میچ جیتے اور اس کے بعد یہ امید کرے کہ افغانستان پاکستان سے بھی ہار جائے اور اپنا جو آخری مقابلہ ہے نیوزی لینڈ کے ساتھ وہ بھی ہار جائے تو اس سے ہوگا کیا افغانستان کے چار ہی پوائنٹ رہ جائیں گے نیوزی لینڈ افغانستان کو ہاراتی ہے تو اس کے بھی چار پوائنٹ ہو جائیں گے لیکن اس کے جو باقی میچ ہیں نامیبیا اور اسکوٹلینڈ کے ساتھ اس میں سے اگر وہ ایک میچ ہار جاتی ہے نامیبیا اسکوٹلینڈ کو ہارا دیتی ہے تو پھر نیوزی لینڈ کا سمی فائن میں پہنچنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا لیکن پھر بھی انڈیا کو یہی کوشش کرنی ہے کہ نیوزی لینڈ اچھا رکھے بڑی بڑی جیت حاصل کرے پہلے بیٹنگ کر کے دو سو دو سو پچاس رنس لگائے اور سامنے والی ٹیموں کو کچھ سو یا ایک سو دس ایک سو بارہ پر اور اوٹ کرے اور بڑے بڑے انتر سے میچ جیتے اس کے بعد پھر یہ دعا کرے کہ افغانستان اب کوئی ایسے بڑا مقابلہ نہ جیت پائے کیونکہ اس کا نیوزی لینڈ اتنا اچھا ہے کہ ٹیم انڈیا چاہا کر بھی اپنے تینوں میچ بھی جیت جائے گی تب بھی چھے انکوں تک پہنچے گی اور افغانستان کو چھے انکوں تک پہنچنے کے لیے صرف ایک جیت کی اور درکار ہے اور اس کا نیوزی لینڈ اتنا اچھا ہے کہ پھر افغانستان پہنچ جائے گی اس کے لئے اگر نیوزی لینڈ اب اپنے میچ میں سے باقی بچے ہیں میچوں میں سے جو اس کے تین میچ بچے ہیں اس میں سے دو میچ بھی جیت جائے گی اس کے بھی چھے انکھ ہو جائیں گے تو ہمیں یہ بھی امید کرنی ہے کہ کم سے کم پہلے نیوزی لینڈ افغانستان کو ہرا دے کیونکہ افغانستان کا نیٹر انڈیٹ بہت اچھا ہے اس کے بعد نیوزی لینڈ کو میمیویا اسکوٹ لینڈ میں کوئی ہرا دے انڈیا کے کم لیکن پھر بھی ایک آوٹسائیڈ چانس ہے کہ انڈیا ابھی بھی سینی فائل میں پہنچ سکتی ہے